ترمیم کی تفصیلات کچھ یوں ہیں مجوزہ آئینی ترمیم میں 20 سے زائد شکیں شامل ہیں آئین کی شکیں 51, 63, 175, 187 میں ترمیم شامل ہیں جو لوگ نہیں جانتے ٹیکنیکالٹیز کو ان کے لئے تھوڑا آسان بتا کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ترمیم کیا ہیں آرٹیکل 51 جو ہے یہ مقصوص نشستوں سے متعلق ہے اس کو بھی حکومت تبدیل کرنا چاہتی ہے آرٹیکل جو 63 ہے یہ دیفیکشن کلاؤز یعنی پارٹی سربرا کے اختیار سے متعلق ہے آپ کو یاد ہوگا اگر ووٹ کوئی پارٹی سربرا یا پارلیمانی لیڈر کی مرضی کی مطابق نہ دے تو اس پر دیفیکشن کلاؤز رکھتی ہے اس پر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے حکومت اس کو ٹرن کرنے جا رہی ہے یہ ان کی خواہش ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ووٹنگ کے بعد جو ممبران ہے وہ موت اللہ ہو پارلیمنٹ کے اندر سے آرٹیکل 175 سپریم کورٹ اف پاکستان کے ججز کی تائیناتی سے متعلق ہے اس میں بھی جو تجویز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پانچ کا پینل ہوگا جس کے اندر سے ایک جج کو بطور چیف جسٹس چنا جائے گا اب سینیورٹی پرنسپل نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر سے حکومت اور ایک کمیٹی ہوگی جو مجاز ہوگی اگلے چیف جسٹس کا چناو کرنے کے لیے آرٹیکل 187 سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی تشکیل ججز کی تقرریوں سے متعلق ہے اور آئین کے آرٹیکل 181 میں بھی ترمیم کیے جانے کا امکان ہے یہ آرٹیکل ججز کی آرزی تقرری سے متعلق ہے جو پوسٹنگز ہیں، ٹرانسفرز ہیں کسی ایک کورٹ سے کسی دوسرے کورٹ کے اندر پوسٹ کرنا اس حوالے سے بھی حکومت تبدیلی کر دے جاری ہے اور جس کانٹیکس میں ہے جس کے کبھی امکان ہے جو یہاں پہ سیاسی موبصرین اور لیگل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام آدھائی کورٹ کے ججز کے خط کے بعد یہ پروبیلیٹی ہے کہ اگر ترمیم پاس ہو گئی تو ان کو وہاں سے پوسٹ آؤٹ کر دیا جائے گا کہیں اور لگایا جا سکتا ہے کسی اور کورٹ میں لگایا جا سکتا ہے آئینی دالت میں آرٹیکل 184, 185, 186 سے متعلق درخواستوں کی سماعت بھی ہوگی یعنی آرٹیکل 184 از خود نوٹے سختیار سے متعلق ہے یعنی جو سو موٹو ہیں اس حوالے سے بھی جو حکومت ہے آئینی بل کے اندر تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے آرٹیکل 185 فیصلوں پر اپیل سے متعلق ہے اس میں بھی ردو بدل حکومت کرنا چاہتی ہے آئین کا آرٹیکل 186 صدارتی وضاحت پر سپریم کورٹ کے اختیار سے متعلق ہے یعنی کسی بھی قسم کا جو چیک ان بیلنس کا ایک سسٹم ہے اس کے مختلف دروازے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر حکومت اپنے اپنے بیریرز لگا رہی ہے بلوچستان اسیمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی شامل کی گئی ہے بلوچستان اسیمبلی کی سیٹیں یکا ایک ہمیں دیکھا یہ ترمیم سامنے یہ سجیشن آئی ہے کہ 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز شامل کی گئی ہے اس حوالے سے بلوچستان کی پارٹیز نیشنلسٹ کو جو وہاں کے پولیٹیشنز ہیں دیگر سٹیکھولڈرز ہیں کیا ان سے کنسلٹیشن کا پروسس کیا گیا جو کہ بظاہر نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این پی کے سربرائز مساویدے کو مانگ رہے ہیں تو اتنا بڑا آپ ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ نے پارٹیز کو کنسلٹیشن کے قابل بھی نہیں سمجھا ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کی تجویز بھی ہے چیف جسٹس پاکستان کی تقرری سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز کے پینل سے ہوگی آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں سنی جائے گی اور آئینی عدالت کے ججز بھی حکومت تائنات کرے گی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کی تائناتی کے لیے جیڈیشل کمیشن پارلمانی کمیٹی کو اکھٹا کیا جائے گا یہ بہت بڑا ایک کنسنسز کے طور پر بل جو ہے اس کو پچھ کر رہی ہے گوفمنٹ کے ہم آئینی ترامین لارہے ہیں جمہوریت کے لیے عوام کے لیے لیکن جن کے لیے لا رہے ہیں جن کی ووٹوں کی مرضی سے آپ یہ بل پاس کریں گے ان کو مسویدہ تک دکھانے کے روادار نہیں ہے یہ مینگل صاحب کا بیان سنی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کچھ گھنٹے پہلے تک مسویدہ نہیں دیکھا جبکہ حکومت ان سے دو ووٹس چاہتی ہے سینٹ میں ایک اور بعد جس میں کلیریفیکیشن بظاہر دکھائی ہے گوفمنٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ موجودہ چیم جسٹس کی مدت ملازمت میں توسی نہیں ہوگی اپیرنٹلی یہ بھی ان مجبزہ ترمیم کے اندر ہے